اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے گیرہ حل چلانا ضروری ہے یا نہیں یا حل چلائے بغیر گندم کاشت کا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اردی یہ ہے کہ ہماری یہ پروورب ہے نا کہ دب کے بعد راج کے کھا یہ یہ تصور تقریباً گندم کے حوالے سے تو غلط ثابت ہو چکا ہے اب دیکھیں درمیانی حد تک جو سیت مند میرا زمین ہے بھاری میرا زمین ہے ان کی درمیانی تیاری جو ہے نا وہ بہتر رہتی زیادہ زیادہ حل چلانے کے بجائے جن چکنی زمینیں ہیں یا کلرٹھی زمینیں ہیں جو جی اور جن زمینوں کے اندر ہارڈ پین بن چکا ہو تو ایسی زمین ہے جو رائز زون کے اندر خاطر پر جہاں بار بار رائز منجی کے پاس گندم گندم کے پاس منجی لگتی ہے تو وہاں پہ ہارڈ پین یا سخت ہے بن چکی ہے روٹا بیٹر جلتا ہے روٹا بیٹر کے نیچے جو ہے نا بات وہ زیادہ جاتا ہی نہیں ہے پہلے کلٹیویٹر مختلف گھرائی پر جاتے تھے تو وہ ہارڈ پین والا مسئلہ نہیں تھا اب ہارڈ پین نے بڑا شدید پرابلم کریٹ کا دیا ہوا ہے زمین کی ایریشن کا پرابلم بن گیا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے ایک مرتبہ چیز کا استعمال جانا وہ تو سفارش کی جاتی ہے اس میں تو کوئی شاکنی دب کے وہاں بات یا نہیں مرتبہ تو ان کے لیے تو ضرورت ہے اب نا صرف یہ ہے کہ ڈیزل کی بچت کے حوالے سے یا سپر سیڈر کا استعمال جانا یہ سفارش کیا جاتا ہے بلکہ یہ دیکھیں ٹیمپریچر نومبر کے دورانے اتنا موت سدیل اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جو ستہ زمین کے اوپر پڑا ہوا بیج ہوا سے پانی لے کر اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی آپ کے سامنے ہیں کہ بعض کاشتکار جو ہے نا ابھی مجھے یاد ہے کہ دہ دہ سال ہو گیا کئی لگے ہوئے ہیں کہ پرمانیٹ بیٹ کا طریقہ اختیار کیا ہوا اس کے اوپر وہ فصلیں نہ صرف گندم بلکہ دیگر فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں زیرو ٹیلیج کا طریقہ جو ہے نا وہ دے لیں آپ کئی کئی اشروں سے چل رہا ہے کھڑی مونجی میں جو ہے نا مونجی کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر خات بی کا چھٹا کر دیا کمپائنڈ آرواس سے چلانے کے بعد دو تین دن چار دن بعد پرالی ہم وار کار کے جو اس کا بچہ کچھا جو بھول سا ہے اس کو نا ہم وار کار کے اوپر سے پانی لگا دیا جائے تو بلکو مونجی گندم نیچے سوگاتی ہے خات بھی اس کو پہلے ہی ڈال دیں ہفتہ پہلے بھی ڈال دیں تو بھی کوئی نہیں جا رہے ڈیے بھی نہیں جاتی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں جو بندے زمین میں حل چلائے بغیر گندم جو ہے نا یہ کاشتکار ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ مونجی کے بعد جو ہے نا یہ کافی تکفیزی بلکو زمینیں رجی ہوتی ہیں پانی سے اچھی طرح ان کی سینچائی ہو چکی ہوتی ہے جبکہ ریتلی زمینیں جو ہیں نا یہ ریتلی میرا زمینیں ہیں ان کو ان میں جو ہے نا نمی کو نمی ابزار کرنے کے لیے تو ان ان کے اندر کیرا کرنا یا چھٹا کر کے سواگا مارنا یہ ان کے اندر تو تھوڑی سی زمینی تیاری ضروری ہے ان میں نہیں میاں کہہ رہا کہ بغیر تیاری کے زمینوں میں ایسے ڈال دیں بزار تو ریتلی زمین زیادہ نرم ہوتی کسی حد تک حل چلانا جو ہے وہ ضروری ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ حل چلائے جب ہم حل چلاتے ہیں اور ڈی اے پی خاد ایک ڈیڑھ بوری ڈال دے تو وہ تو ہزاروں مان میٹی کے اندر مکس ہو جاتی ہے تو گندم کے حصے میں وہ ساری نہیں آتی جبکہ جو حل چلائے بغیر جو خاد اور بیج کٹھا ہم ڈالتے ہیں اوپر سے پانی لگا دیتے تو وہ ساتھ ساتھ پڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپرفیشل جو جس کے اندر ہم حل لینا چلاتے یا بہت کام حل چلاتے ہیں دیروٹلوج کا طریقہ ہے یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے نا گندم جو ہے نا اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے اس کی تھوڑی سی میند کر کے بریفنگ لے کر جو جو کاشتکار کر رہے ہیں ان سے ٹریننگ لے کر یہ بلکور یہ شروع کرنا چاہیے اور یہ پرمانینٹ بنیادوں کے اوپر زمین کی میکروبیل ایکٹیوٹی زمین کی آرگانک لیول جو ہے نا اس کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ایک پرمانینٹ پروگرام کے تار چلیں تو زمین میں بار بار حال چلانے کی یہ مسئبت ہمیں کرنی نہ پڑے